دوسرا سلطین نومہ باب اور علی شاہ نبی نے انبیاء زادوں میں سے ایک کو بھلا کر اس سے کہا اپنی کمر باندھ اور تیل کی یہ کپی اپنے ہاتھ میں لے اور رامات جلات کو جا اور جب تُو وہاں پہنچے تو یاہو بن یہو سفت بن نمسی کو پوچھ اور اندر جا کر اسے اس کے بھائیوں میں سے اٹھوا اور اندر کی کوٹھڑی میں لے جا پھر تیل کی یہ کپی لے کر اس کے سر پر ڈال اور کہہ خداون یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسا کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے پھر تُو دروازہ کھول کر بھاگنا اور ٹھہرنا مت سو وہ جوان یعنی وہ جوان جو نبی تھا رامات جلات کو گیا اور جب وہ پہنچا تو لشکر کے سردار بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا اے سردار میرے پاس تیرے لیے ایک پیغام ہے یاہو نے کہا ہم سبوں میں سے کس کے لیے اس نے کہا اے سردار تیرے لیے سو وہ اٹھ کر اس گھر میں گیا تب اس نے اس کے سر پر وہ تیل ڈالا اور اس سے کہا خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسا کر کے خداوند کی قوم یعنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے سو تو اپنے آقا اخیب کے گھرانے کو مار ڈالنا تاکہ میں اپنے بندوں نبیوں کے خون کا اور خداوند کے سب بندوں کے خون کا انتقام ایزبل کے ہاتھ سے لوں کیونکہ اخیب کا سارا گھرانہ نابود ہوگا اور میں اخیب کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو اور اس کو جو اسرائیل میں بند ہے اور اس کو جو آزاد چھوٹا ہوا ہے کاٹ ڈالوں گا اور میں اخیب کے گھر کو نبات کے بیٹے یوربام کے گھر اور اخیہ کے بیٹے بیشا کے گھر کی مانند کر دوں گا اور ایزبل کو ییزریل کے علاقے میں کتے کھائیں گے وہاں کوئی نہ ہوگا جو اسے دفن کرے پھر وہ دروازہ کھول کر بھاگا تب یاہو اپنے آقا کے خادموں کے پاس باہر آیا اور ایک نے اس سے پوچھا سب خیر تو ہے یہ دیوانہ تیرے پاس کیوں آیا تھا اس نے ان سے کہا تم اس شخص سے اور اس کے پیغام سے واقف ہو انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے اب ہم کو حال بتا اس نے کہا اس نے مجھ سے اس اس طرح کی بات کی اور کہا کہ خداون یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسا کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے تب انہوں نے جلدی کی اور ہر ایک نے اپنی پوشاک لے کر اس کے نیچے سیڑھیوں کی چوٹی پر بچھائی اور نرسنگا پھونک کر کہنے لگے کہ یاہو بادشاہ ہے سو یاہو بن یاہو صفت بن نمسی نے یورام کے خلاف سازش کی اور یورام سارے اسرائیل سمیت شاہ ارام ہیزیل کے سبب سے رمات جلات کی حمایت کر رہا تھا لیکن یورام بادشاہ لوٹ گیا تھا تاکہ یاہو نے ان زخموں کا علاج کرائے جو شاہ ارام ہیزیل نے لڑتے وقت ارامیوں کے ہاتھ سے لگے تھے تب یاہو نے کہا اگر تمہاری مرضی یہی ہے تو کوئی یاہو جا کر خبر کرنے کے لیے اس شہر سے بھاگنے اور نکلنے نہ پائے اور یاہو رت پر سوار ہو کر ییزیل کو گیا کیونکہ یورام وہیں پڑا ہوا تھا اور شاہ یہودہ اخذیہ یورام کی ملاقات کو آیا ہوا تھا اور ییزیل میں نگہبان برج پر کھڑا تھا اور اس نے جو یاہو کے جتھے کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا مجھے ایک جتھا دکھائی دیتا ہے یورام نے کہا ایک سوار کو لے کر ان سے ملنے کو جا وہ یہ پوچھے خیر ہے چنانچہ ایک شخص گھوڑے پر اس سے ملنے کو گیا اور کہا بادشاہ پوچھتا ہے خیر ہے یاہو نے کہا تجھ کو خیر سے کیا کام میرے پیچھے ہو لے پھر نگہبان نے کہا کہ کاسد ان کے پاس پہنچ تو گیا لیکن واپس نہیں آتا تب اس نے دوسرے کو گھوڑے پر روانہ کیا جس نے ان کے پاس جا کر ان سے کہا بادشاہ یوں کہتا ہے خیر ہے یاہو نے جواب دیا تجھے خیر سے کیا کام میرے پیچھے ہو لے پھر نگہبان نے کہا وہ بھی ان کے پاس پہنچ تو گیا لیکن واپس نہیں آتا اور رت کا ہانکنا ایسا ہے جیسے نمسی کے بیٹے یاہو کا ہانکنا ہوتا ہے کیونکہ وہی تندھی سے ہانکتا ہے تب یورام نے فرمایا جوت لے سو انہوں نے اس کے رت کو جوت لیا تب شاہِ اسرائیل یورام اور شاہِ یہودہ اخذیہ اپنے اپنے رت پر نکلے اور یاہو سے ملنے کو گئے اور یزریلی نبوت کی ملکیت میں اس سے دوچار ہوئے اور یورام نے یاہو کو دیکھ کر کہا اے یاہو خیر ہے اس نے جواب دیا جب تک تیری ماں ایزبل کی زناکاریاں اور اس کی جادوگریاں اس قدر ہیں تب تک کیسی خیر تب یورام نے باغ موڑی اور بھاگا اور اخذیہ سے کہا اے اخذیہ فتنہ بپا ہے تب یاہو نے اپنے سارے زور سے کمان کھینچی اور یورام کے دونوں شانوں کے درمیان ایسا مارا کہ تیر اس کے دل سے پار ہو گیا اور وہ اپنے رتھ میں گرا تب یاہو نے اپنے لشکر کے سردار بدکر سے کہا اسے لے کر یزریلی نبوت کی ملکیت کے کھیت میں ڈال دے کیونکہ یاد کر کہ جب میں اور تو اس کے باپ اخیب کے پیچھے پیچھے سوار ہو کر چل رہے تھے تو خداوند نے یہ فتوہ اس پر دیا تھا کہ یقیناً میں نے کل نبوت کے خون اور اس کے بیٹوں کے خون کو دیکھا ہے خداوند فرماتا ہے اور میں اسی کھیت میں تجھے بدلا دوں گا خداوند فرماتا ہے سو جیسا خداوند نے فرمایا ہے اسے لے کر اسی جگہ ڈال دے لیکن جب شاہِ یہودہ اخزیہ نے یہ دیکھا تو وہ باگ کی بارہ دری کی راہ سے نکل بھاگا اور یاہو نے اس کا پیچھا کیا اور کہا کہ اسے بھی رات ہی میں مار دو چنانچہ انہوں نے اسے جور کی چڑھائی پر جو ابلام کے متصل ہے مارا اور وہ مجدد کو بھاگا اور وہیں مر گیا اور اس کے خادم اس کو ایک رتھ میں یروشلم کو لے گئے اور اسے اس کی قبر میں داؤد کے شہر میں اس کے باپ دادا کے ساتھ دفن کیا اور اخیب کے بیٹے یورام کے گیارویں برس اخزیہ یہودہ کا بادشاہ ہوا اور جب یہو یہریل میں آیا تو ایزبل نے سنا اور اپنی آنکھوں میں سرما لگا اور اپنا سیر سوار کھڑکی سے جھانکنے لگی اور جیسے ہی یاہو پھاٹک میں داخل ہوا وہ کہنے لگی اے زمری اپنے آقا کے قاتل خیر تو ہے پر اس نے کھڑکی کی طرف مو اٹھا کر کہا میری طرف کون ہے کون تب دو تین خاجہ سراؤں نے اس کی طرف دیکھا اس نے کہا اسے نیچے گرا دو سو انہوں نے اسے نیچے گرا دیا اور اس کے خون کی چھینٹیں دیوار پر اور گھوڑوں پر پڑیں اور اس نے اسے پاؤں تلے روندہ اور جب یہ اندر آیا تو اس نے کھایا پیا پھر کہنے لگا جاؤ اس لانتی عورت کو دیکھو اور اسے دفن کرو کیونکہ وہ شہزادی ہے اور وہ اسے دفن کرنے گئے پر کھوپڑی اور اس کے پاؤں اور ہتھیلیوں کے سوا اس کا اور کچھ ان کو نہ ملا سو وہ لوٹ آئے اور اسے یہ بتایا اس نے کہا یہ خداوند کا وہی سخن ہے جو اس نے اپنے بندہ ایلیا تشبی کی معرفت فرمایا تھا کہ یزریل کے علاقہ میں کتے ایزبل کا گوشت کھائیں گے اور ایزبل کی لاش یزریل کے علاقہ میں کھیت کی خاد کی طرح پڑی رہے گی یہاں تک کہ کوئی نہ کہے گا کہ یہ ایزبل ہے میکنید ہے میکنید ہے میکنید ہے میکنید ہے موسیقی